بھارت میں چینی موبائل کمپنیوں کے خلاف بڑی سٹرائک ہو چکے اس وقت کی بڑی خوار دیش میں اوپو اور شاومی کے کئی ٹھکانوں پر انکم ٹیکس کے چھاپے دلنی نویڈا گروگرام اور ریوانی میں بڑی چھانبین چل رہی ہے ممبئی ہیدر آمد اور بینگنورو میں بھی انکم ٹیکس کی ریڈ سینے آفسر اور ڈیریکٹرز اور سی اے فوز کے دفتروں پر بھی چھاپے پڑے ہیں یہ ہمارے پاس جو انفرمیشن یہ بہت انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے سیدھے چلیں گے جتیندر شرما میرے سیعیوگی میرے ساتھ جتیندر کیا ماملہ ہے بلکل دیکھیں انکم ٹیکس بھاگ کو نشانت پتا چلا تھا کہ چائنیز موبائل کمپنی آجن جو ہندوستان میں بڑے پیمانے پر کاروبار کر رہی ہیں ان میں سے تمام کمپنیاں ایسی ہیں جو کی منافع تو زیادہ کماری ہیں لیکن گھاٹہ دکھا کر کر کی چوری کر رہی ہیں اور اس بارے میں پتا چلا ہے کہ تقریباً کروڑوں کی کر کی چوری پچھلے دو سال کے اندر کی جا چکی ہے جس کو لے کر آج صبح تقریباً نو بجے ڈیڑھ سو سے زیادہ جو آئی ٹی بھاگ کے ادھیکاری ہیں دلی اور بینگلورو بیس ان تمام ادھیکاریوں نے جو یہ موبائل کمپنیاں چائنیز موبائل کمپنیاں ان کے تمام ٹھکانوں پر ریڈز کیے ان کے جو ڈاریکٹرز ہیں اس کے علاوہ جو سی ای ای فوز ہیں جو سی جی روپنشلز ہیں اور آج اس سرجیکل سٹرائک کے بعد آج چائنیز موبائل کمپنی کے اوپر سٹرائک کین سب کو جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے گورنمنٹ کے موڈ کے لیے حاصل سے جوڑ کر بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن حالکہ انکم ٹیکس بھاگ کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی جو ہے یہ پچھلے ایک مہینے سے اس پر کام چل رہا تھا کئی جانکاریاں بھاگ کے سامنے آئی تھی اور بقاعدہ اس کو لے کر ایک خاکہ تیار کیا گیا اور انکم ٹیکس بھاگ کے دیکھا رہے کہنا ہے کہ اسی کاری کے چلتے آج پورے پلان کے ساتھ نو بجے کے قریب ان تمام ٹھیکانوں پر ایک ساتھ آئی ٹی بھاگ کے تقریبا دیکھا آپ نے جواب پر دیکھا ہے لیکن آپ کے چہرے کی جواب دینے سے پہلے مسکرہت نے میرے سوال کا اور بھی جواب دے دیا ہے خیر ویرال آپ میرے ساتھ بنے رہیے جتیندر پروہ دیشکی سوموار سے شکرووار رات دس بجے تیوی نائن بھارت برش پر